موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو دہ ہیلتھ شو میں ہوں آپ کا حوز ڈاکٹر اکرام ناظرین ہماری آبادی کا آدھے سے زیادہ حصہ خواتین پر مشتمل ہے خواتین کی زندگی میں ایک بہت بڑا مرحلہ جو آتا ہے وہ ہے حمل کا ایک ایسا مرحلہ جس کے بعد خواتین کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں اتنے بلند کہ ان کے پیروں تلیں جنت آ جاتی ہے آج ہم بات کریں گے دوران حمل پیش آنے والے چند حساس نویت کی پرابلمز یا ایشوز کے بارے میں اور خاص کر جس چیز پر فوکس کیا جائے گا وہ ہے بلڈ پریشر کے مسائل جو کہ دوران حمل سامنے آتے ہیں آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شاہینہ اشتیاق جو کہ کنسرٹنٹ گائنیکولوجسٹ اور آپسٹرٹیشن ہے ایڈ زاودین یونیورسٹی ہاسپٹل آئی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ السلام علیکم کیسے ہیں ڈاکٹر گرم؟ اللہ کا شکر ہے آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر صاحبہ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے سہم موضوع پر بات کرنے کے لیے تینک رفظ صاحبہ حمل بے شمار خواتین جب پہلی دفعہ حاملہ ہوتی ہیں تو یہ کافی پیچیدہ معاملہ ہوتا ہے ان کے لیے ہر چیز بہت سوچ سمجھ کے کی جا رہی ہوتی ہے کس طرح کی احتیاط جائز ہے جو کہ کرنی چاہیے کیونکہ احتیاط کے معاملے پر میں دو چیزیں دیکھتا ہوں کیونکہ ایک طبقہ وہ ہے جہاں پر خواتین بلکل بھی اپنا خیال نہیں رکھ پاتی کام کاجویں مصروف رہتی ہیں جبکہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو کہ بستر ہی سے اترنے نہیں دیتا خواتین کو اس مطلب اس مرحلے کے دوران آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ایکچولی پریگننسی ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بلکل نارمل فیزیولوجیکل چینج دیورنگ دی لائف آف اینی فیمیل ہے یعنی کہ کسی بھی عورت کی زندگی میں جس طرح باقی تمام مرحلے آتے ہیں جس میں کہ وہ پہلے بچی ہوتی ہے پھر بڑی ہوتی ہے پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ پھر پریگننسی کے مراحل سے گزرتی ہے اس کے بعد گڑھا پا تو یہ نارمل ایک فیس آف لائف ہے جو کہ خواتین کی زندگی میں آتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کی بھی ضرورت نہیں ہوتی وہ قدرتی طور پہ ہی انسان عورت میں اتنی چینجز آ جاتی ہیں کہ وہ پریگننسی کے چینجز کو برداشت کر سکے لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ڈاکٹر کی انٹرونشن ضروری ہو جاتی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا ہے تب بھی کم از کم تین بار دورانے حمل یعنی کہ نو ماہ کا اگر حمل ہے تو اس میں کم از کم تین بار کسی بھی سرٹیفائیڈ گائنیکالوجسٹ یا سرٹیفائیڈ میڈیکل ہیلت پروفیشنل جیسے کہ ڈاکٹرز جس نے گائنی میں کام کیا ہوا ہے ان کے پاس دکھانا ضروری ہے اور تاکہ آپ کے اگر سب کچھ ٹھیک بھی چل رہا ہے آپ کی نظر میں اگر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی بھی کمپلیکیشن اگر خدا نہ خاصتہ ہو چکی ہے تو اس کو ڈائیگنوز کر لیا جائے یا پھر یہ کہ جو رسک فیکٹرز ہیں ان کو ایڈینٹیفائی کر کے اس کمپلیکیشن سے بچا جا سکے جی اشراک صاحبہ دو ایسے معاملے ہیں جو حمل کے دور مرحلے کے دوران سامنے آ سکتے ہیں جن کی تشبیح اگر کچھ دائمی امراض سے دی جائے تو غلط نہیں ہوگا خاص کر جن کے بارے میں کافی خوف بھی پائے جاتا ہے جیسے ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹینشن آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اور بدقسمتی کہنا چاہیے کہ ہمارے ساؤتھ ایشین کنٹریز میں اور جو خاص طور پر ساؤتھ ایشین ریس ہے اس میں یہ دونوں ہی چیزیں عام لوگوں کے مقابلے میں یا یورپینز کے مقابلے میں زیادہ ہیں یعنی کہ ڈائیبیٹیز کا بھی دورنگ پریگننسی جو ہے وہ زیادہ چانس ہے اور بلڈ پریشر کا زیادہ ہونا کے بھی زیادہ چانس ہے اور اس کی وجہ سے ہونے والی کمپلیکیشنز کی وجہ سے خدا نہ خاستہ موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے جس طرح کے پاکستان میں جو پانچ لیڈنگ کاؤز آف ڈیتھ ہیں میٹرنل ڈیتھ جس کے لیے ہم بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ماں مر رہی ہیں اور ہمارا میٹرنل موٹیلیٹی ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ممالک سے بہت زیادہ ہے اور اس کو بہت زیادہ بڑھا ہوا ہے اور بہت کوششوں کے باوجود کم نہیں ہو پا رہا تو بلڈ پریشر اور اس سے ہونے والی کمپلیکیشنز جو ہیں وہ ایک لیڈنگ کاؤز ہیں اس میں ماں کے مرنے کا دیورنگ حمل اور آفٹر آفٹر دیلیوری اچھا رفظ صاحب ہائیپرٹنشن دیکھا جا تو ایک بڑا ہی خطرناک مرض سمجھا جاتا ہے دوران حمل عورت کے جسم میں ایسی کونسی تبدیلیاں آتی ہیں جن کی بنا پر اس کا بلڈ پریشر زیادہ رہنے لگتا ہے یا اس قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں اچھا میں پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ دوران حمل بلڈ پریشر کا ہونا یا حمل سے پہلے بلڈ پریشر زیادہ ہونا یہ دو الگ الگ قسم کی بیماریاں ہیں اچھا جس طرح سے کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کو بلڈ پریشر شروع سے ہوتا ہے ڈائیگنوز کیس ہوتی ہیں وہ اور وہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ بھی لے رہی ہوتی ہیں دیکھا یہ گیا ہے کہ ان عورتوں میں کمپلیکیشن کے چانسز کم ہوتے ہیں اگر ان کو کمپیر کیا جائے ان عورتوں سے جن میں زندگی میں پہلی بار پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر بڑھتا ہے اچھا پریگننسی کے دوران بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہم کب کہیں گے جب بلڈ پریشر کی دو ریڈنگز 130 by 90 سے زیادہ کی آئے 6 گھنٹے کے وقفے سے اور حمل کے 20 ہفتے گزر چکے ہوں یعنی کہ ارلی پریگننسی میں اگر کسی کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا آ رہا ہے کسی وجہ سے ڈائیگنوز نہیں ہو سکا جیسے کہ ہمارے ملکی بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سے عورتیں پہلی دفعہ ڈاکٹر کے پاس اسی وقت آتی ہیں جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں اس سے پہلے انہوں نے کبھی کسی ڈاکٹر کلینک یا ہسپیٹل کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتی یا ان کا ڈیٹیلڈ اگزامنیشن نہیں ہوتی یا ان کا کبھی بدقسمتی سے کبھی معینہ نہیں ہو سکا ہوتا تو اگر شروع کے پانچ مہینے سے پہلے بلیڈ پریشر ڈائیگنوز ہو رہا ہے تو وہ حمل والا بلیڈ پریشر نہیں ہے وہ کرونک ہائپٹنشن کہلائے گا وہ ایک الگ انٹیٹی ہے اس کی کامپلیکیشنز کم ہیں جو حمل کے دوران بلیڈ پریشر زیادہ ہو رہا ہے وہ ٹوینٹی ویگز کے بعد ہوگا اور دو ریڈنگز اگر ون ترٹی بائی نائیٹی کی سکس آر اس کے وقفے سے آئیں گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہائپٹنشن ہے یا ایک ریڈنگ ایک سو ساٹھ اور ایک سو دس یعنی ون سکسٹی باب ون تین کی ایک ریڈنگ ہی اگر آگئی ہے تو وہ بھی کافی ہے اس عورت کو لیبل کرنے کے لیے کہ یہ ہائپٹنسیو ہے اچھا تیسرا ایک اور جو اس کا ایک قسم ہے وہ وہ ہے جس میں بلیڈ پریشر زیادہ ہونے کے ساتھ عورت کی یورین میں پروٹینز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے یعنی کہ کڈنیز پر ایک 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 یہ دونوں کنڈیشنز لائف تھریٹننگ ہیں اور یہ کامپلیکیشنز ہیں اور اگر ان کو صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جائے گا تو اس میں ماں کے مرنے کا بھی اندیشہ ہے اور اس کے علاوہ بھی دوسری اور کامپلیکیشنز بھی بچے کو بھی نقصان ہو سکتے ہیں اور مدر میں تو کافی زیادہ کامپلیکیشنز ڈیویلپ ہو سکتی ہیں اشرف صاحبہ ایسی کون سی وجوہات ہوتی ہیں یا ایسی کون سی خواتین ہوتی ہیں جن کو آپ صفحہ اول میں شمار کرتی ہوں کہ ان کے اندر یہ معاملہ سامنے آئے گا پریگننسی کے ساتھ یہ رسٹ فیکٹرز ہم اسیس کرتے ہیں جیسے کہ جن کا پہلا حمل ہے جن کی عمر پینتس سال سے زیادہ ہے ان کے پہلے حمل میں جن کے ہاں فیملی ہسٹری آف ہائپرٹینشن ہے یعنی کہ ماں باپ یا بہن بھائی فرس ڈگری ریلیٹیوز میں بلڈ پریشر کی بیماری ہے یا وہ عورتیں جن کو پہلے بلڈ پریشر پریگننسی میں رہا ہے مطلب پشلی پریگننسی میں ان کو بلڈ پریشر یا اس کی کوئی کامپلیکیشن ڈیویلپ ہوئی تھی تو اس کو نیکس ٹائم ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ ففٹی تھری پرسنٹ چانس ہے کہ اس کو نیکس پی ہوگا اسی طرح سے وہ عورتیں جن کا کولیسٹرول زیادہ ہے وزن زیادہ ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی کنڈیشن جس کے اندر بلڈ پریشر پہلے سے موجود تھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کرونک ہائپرٹینشن کی بلکل یعنی وہ پہلے سے مریض تھیں پہلے سے تھیں اور وہ مزید اور بلڈ پریشر ان کا جب وہ پریگننٹ ہوتی ہیں تو بڑھ جاتا ہے یہ ساری کے سارے ریسپیکٹرز ہیں جو کہ بلڈ پریشر پریگننسی میں بڑھاتے ہیں رکھ سبا جیسے کہ آپ نے دسکرہ کیا عموماً بیسویں ہفتے کے پاس یہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ دوران حمل جو کہ نو مہینے پر محیط ہوتا ہے اس کے دوران کم از کم تین دفعہ ڈاکٹر سے معاینہ کروانا ضروری ہے ہاں میں نے یہ ضرور کہا تھا لیکن یہ میں ان پیشنٹس کے لیے کہہ رہی ہوں جن کے لیے جو ہے وہ بار بار آنا مشکل ہے جو دور دراز کے علاقوں میں رہتے ہیں یا یہ کہ اگر شہروں میں بھی رہتے اور وہ بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے تو یہ کم از کم کی بات ہے کہ کم از کم تین دفعہ پھر بھی وہ کسی بھی کالیفائیڈ ڈاکٹر کو ضرور دکھا لیں اور باقی اگر نارمل پریگننسی کے جو نو مہینے ہیں ان کے درمیان انٹی نیٹل وزٹس کی بات کی جائے یعنی کچھ اپنا چیک اپ یا معاینہ کرواتی ہیں وہ تو ایک لمبی لسٹ ہے جس کے اندر ہر مہینے شروع کے تین مہینوں میں ہر مہینے ماں کا معاینہ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ہر پندرہ دن کے بعد یعنی کہ سمجھ لیں کہ فرسٹ منت سے لے کر ٹوئنٹی ایٹ ویکس تک منتلی وزٹ ہوتے ہیں ٹوئنٹی ایٹ ویکس کے بعد تھرٹی سکس ویکس تک ہر پندرہ دن کے بعد وزٹس کرنا ہے اور تھرٹی سکس سے فورٹی ویکس یعنی کہ انٹل دیٹ آف ڈیلیوری ہر ویک میں وزٹ کرنا ہے تاکہ جو بھی حساس معاملات ہیں بروقت سامنے آ جائیں اور ان کی تشہیز بھی ہو جائے اور علاج بھی ہو جائیں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمیشور بریک کا بریک سے واپس آ کر پرگننسی کے دوران سامنے آنے والے بلڈ پریشر کے معاملات کے مطالق مزید بات کی جائے گی سٹے ویڈا س